السلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ تو جی آج کا ولوگ بہت زیادہ مزے کا ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بکرے کی ران کی ایک اتنی زبردہ سیکرٹ ریسپی کہ یہ آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنی ہے کیونکہ ابھی ابھی بکرہ عید گزری ہے اور آپ لوگوں نے جو جو گوشت دینا دلانا ہوگا وہ دے دیا ہوگا اور اب جو فریزر میں آپ کی گوشت پڑے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو کس کس طرح سے بنا کے کھایا جائے اور یہ مزے کا لگے تو اس کے لیے یہ ریسپی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنی ہے یہاں پہ ولوگ سٹارٹ ہوتے ہی سب سے پہلے ہم لوگ صبح صبح سارے کھاتے ہیں یوگرٹ کیونکہ یوگرٹ گٹ ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور ڈیجیشن بھی بہت اچھی رہتی ہے تو آپ لوگ بھی یہ عادت بنا لیں دہی کھانے سے پہلے مجھے یاد آیا میں نے سماما کی چائے دینی ہے کیونکہ سماما جو ہیں وہ ورک اپنا سٹارٹ کر لیتے ہیں بریکپسٹ کر کے لیکن چائے جو ہے وہ جب میں اٹھتی ہوں تو میں بنا کے دیتی ہوں پہلے سماما کو چائے دے آتے ہیں پھر آکے اپنا ناشتہ کریں گے چائے یوگرٹ میں نے کھا لی تھی اور اب ہاشر کو میں ناشتہ کروائے لگی ہوں کیونکہ آج ہے فرائیڈے اور فرائیڈے کو سب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اور ہاشر نے الحمدللہ ناشتہ کر لیا ہے اور اب ٹائم ہے ٹو فور ٹو اور فور ہو گیا ہے ٹو فورٹی فائف پہ یہ لوگ جمعہ کے لیے نکلیں گے تو مجھا ہاشر کو ریڈی کرانا ہے شلوار کمیس پناتی ہوتی ہوں ہر جمعہ میں ہاشر کو ہم بس ریڈی ہونے لگے ہیں ماما چائے پھی لے پھر ہم ریڈی ہوں گے آجو ہاشر کے کپڑے میں نے اسٹری کر دی ہیں اور اب ہاشر جا رہا ہے کیا کرنے پپو کرنے نو وضو کرنے پپو گھر اللہ پپو گھر بھی چلے جائیں گے ہاشر ہاشر کے یہ کپڑے ماما نے اسٹری کر دی ہیں چلو ملکوچی جب مسجد یا پپو گھر جانے میں مسجد جا رہا ہے اس کو پپو گھر جانے اس کو کوئی گلٹی فیل نہیں ہو رہا اس کو بول چاہیے بار بار کہہ رہا پپو گھر فوٹبول لینے جانے ہاں ہم نے والمارٹ سے ہاشر کو نیو فوٹبول لینے یا نیو فوٹبول لیں گے چلو نیو فوٹبول لیں گے یہ کیا ہے وضو کر لو دیر ہو رہی ہے ہاشر کوڑا فوٹبول لیں گے دو نو دو نو دو نو دو نو ایک 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 چوٹا یا بڑا چوٹا چلو آو بابا ہم بھی وضو کر لو آپ بھی وضو کر لو پھر ہم ریدی ہوتے ہیں جلدی آو جلدی آو جلدی 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 ہاں جلدی سے کولی کیسے کرتے ہیں کولی کلو 2 کیسی ایک میرور کنو چوٹا یاااااااااااااااااااا suivρα جلدی میرا ہاشر کا جلدی سے وزو کرا دوں کیونکہ ٹائم ہے خودی خودی لگز باجو بھی واش فیس بھی خودی شاباز شاباز چلدی مسا کر رہا ہے اللہ دن اللہ دن اب ہم پناہیں گے ہاشر کو کپری شلوار کمیش جلدی سے ہیدھر کھڑی ہو جاؤ جلدی سے جلدی سے شیکو جی ہم نے ٹائم سے پہلے ریڈی کر دیا 45 ہمارا ٹارگٹ تھا اور ہاشر 42 پہ ریڈی ہو گیا ہاشر آپ ہاشر آوان یا پیارا پتھان پایا پتھان پایا پتھان نہیں پایا پتھان تو نہیں آپ تو ہاشر آوان پایا پتھان چلو جمعہ پڑھنے چلیں پھر پپوگر ابھی تو بابا نے کہا ہے میں نیو والمارٹ سے بول لے کے دوں گا پاپوگر والمارٹ سے نیو بول لیں گے ٹو جاو اب جمعہ پڑھنے رکو گلاسز تو پہن رکو گلاسز تو پہن لو وان گلاسز بابا گلاسز بابا گلاسز یہ آپ کی ہی ہے تھیان سے لگاو اوڈا اوڈا نہیں ہاشر وہ سیدھا تھا اب اوڈا پہنے بابا گلاسز بابا گلاسز ببا اپنے بابا گا ہی ہے بابا گا سکتا ہے تو اب چیو والی ریسپی شیئر کر دیتے ہیں جس کا کب سے آپ کو انتظار کر رہے ہوں گے یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے بڑے بڑے پیسیس کروا لے اور اس کو پانی کے اندر سرکہ اور نمک ڈال کے آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ران کا ایک تو صفائی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کا جو فلیور ہے وہ انہائز ہو جائے گا یہ بڑے بڑے ران کے پیس ہیں اگر آپ نے ران کٹوا لیا ہے چھوٹے پیسیز میں ہیں تو آپ چھوٹے پیسیز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ریسپی اتنی آسان ہے کہ کوئی بھی اس کو بنا سکتا ہے وہ بندہ جس کو کوکنگ نئی بھی آتی نہ وہ اس کو بنا سکتا ہے اور یہ اتنی مزے کی بنتی ہے اچھے جی اب اس کا سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ اس کی میرینیشن کرنی ہے بہت ساری یوگرٹ جو کہ تھک ہو اس میں ہم نے میرینیٹ کرنا ہے یہ مسالے ہم نے یوز کی ہیں شان کے تندوری مسالہ بہاری کباب مسالہ اور ساتھ کھچڑی پاورڈر شاید ہوتا ہے جو کہ گوشت کو تھوڑا سا گلا دیتا ہے اور ادرک لسن کا پیس یہ ساری میرینیشن کر کے آپ نے اس کو تین دن کے لیے فریج میں چھوڑ دینا ہے روز تھوڑا تھوڑا آپ ہلاتے رہے لیکن اصل میں جو تین دن آپ اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑیں گے نا اس کے بعد جو اس کا ٹیسٹ آئے گا نا اوئی ہوئی کمال کا آئے گا تو تین دن بعد میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اب باری آتی ہے اس کو پکانے کی اور پکانا ہم نے اس کو سٹیم میں پکانا ہے میں آج اس کو فائل پیپر میں ریپ کر کے اون میں اس کو پکاؤں گی لیکن اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو آپ نے بلکل بھی ٹینشن ہی لینی ایک بھڑا سا پتیلا لینا ہے اس کے اندر سٹیم کے لیے نیچے پانی اٹ کرنا ہے اوپر سٹینڈ رکھ کے اوپر آپ یہ گوشت کے پیسیز جو رکھ سکتے ہیں فائل سمیت اچھا اس کے بعد تین دن کی مرنیشن کے بعد میں نے اس کو نکال کے اب میں اس میں ڈالوں گی لیمن لیمن سکویز کر سکتے ہیں اور ساتھ اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی سوکا دھنیا اس کا جو کرنچ ہوتا ہے وہ بھی بہت مزے کا لگے گا اس کے اندر اور اب باری آگئی ہے اس کو فائل میں ریپ کرنے کی یہ جو ساری اس کی مرنیشن ہے اس کو آپ نے بلکل بھی ضائع نہیں کرنا میں نے تو اسی مرنیشن کو یوز کر کے بعد میں جو ران کے ساتھ کھانے کے لیے جو رائس ہے میں نے وہ بنا لیے تھے لیکن آپ نے جب فائل میں اس کو ریپ کرنا ہے تو بہت زیادہ ساری مرنیشن جو ہے آپ نے اس فائل میں بھی ڈال لیے کیونکہ سٹیم سے یہ پکے گا اور اسی دہیں کا جو پانی ریلیز ہوگا اسی میں یہ گوشت گلے گا تو اس طرح ایک ایک پیس کو میں نے ریپ کر لیا ہے اچھا یہاں پہ میں نے اس کے پیسیز کی ہیں اگر آپ کو یہ مندی کے اوپر سرف کرنا ہے جو کہ آگے بلوگ میں آپ کو دکھاؤں گی ہم نے دعوت میں اس کو اس کو پوری ران کو مندی کے اوپر سرف کی ہے تو اس کے لیے آپ پوری ران کو فائل میں پورا اچھت سے پیک کر کے اور اون میں چار گھنٹے کے لیے اس کو پکا سکتے ہو اور یہ جو پیسیز ہیں یہ ساڑھے تین سے چار گھنٹے یہ بھی اتنے ہی رہیں گے اور اگر آپ پتیلے میں بنا رہے ہیں تو اس میں بھی چار گھنٹ کہ آپ کا جو گوشت ہے وہ گل گیا ہے کتنی دیر میں گل ہے اس سے آپ کا اندازہ ہو جائے گا یہاں پہ سارے پیسیز کو میں کر رہی ہوں ریپ ریپ کرنے کے بعد یہ جائیں گے اس ڈش میں اور یہ ڈش میں ڈالوں گی اون میں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں اس کو چیک کرتی رہوں گی باقی کا یہ مسالہ جو ہے اس کو میں چاولوں میں یوز کروں گی اور اون کو میں نے 350 پہ پری ہیٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا جیسے ہی اون پری ہیٹ ہوگا تو اس کو میں چار گھنٹے کے لیے پکاؤں گی اور اب میں آپ کو اس کی فائنل لک تکھا دیتی ہوں اور ساتھ ہی آپ کو دوسرا ایڈیا بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ کٹنگ کے بغی بھنانی ہے آپ پہلے ویڈیو میں دیکھنے کے کتنی زبردست یہ گل گئی ہے ران رائس کے ساتھ ہم نے اس کو سرف کیا تھا اور اب جی یہ ایک اور دعوت تھی اببو جی کے فرینڈز کی تو اس کا جو مینیو تھا میں نے کہا یہ بھی آپ کو شیئر کروں اس میں ہم نے سب سے پہلے بنایا تھا سیلٹ اور ساتھ مینگو سالسا اصل میں امریکہ میں عام اتنے میٹھے نہیں ہوتے تو امی جی اس کے اندر بلاک پیپر گرین انین اور لیمن ڈال کے اس کا سالسا بنا دیتی ہے جو کہ کافی زیادہ اس کے بعد یہ ایک اور ٹائپ کا سالٹ ہے اور ساتھ میں نے بنایا تھے دین بھلے اور اس دعوت کی جو مین ڈش تھی وہ تھی مندی اس تھال میں ہم لوگ مندی کریں گے سرف نیچے وہ ہی چاول ہوں گے اور اوپر ران ہوگی اس دن ہم نے پوری ران جو ہے اکٹھی روز کی تھی اس کے پیسز نہیں کیے تھے یہ جی زبردستی ہماری مندی بھی سرف ہونے لگی ہے یہ نکل رہی ہے ران جو کہ اون میں اکی ہے چار گھنٹم ہوئی ہے نیچے چاول ہیں اور اوپر امی جی نے یہ نٹس اور تھوڑی سی گاجریں سپرنکل کی ہیں اور اس کے اوپر اب یہ دو ہماری جو ران ہیں نا اور یہاں پہ ہماری جو بھنڈی ہے بھنڈی بھی سرف ہو گئی ہے ساتھ ہمس ہے یہ ہے سالسا اور یہ جی کیمہ بھی ریڈی ہے بالکل تو کھانا ہمارا ہونے لگا ہے سرف یہ ہے ہمارے کھانے نان بھی ہمارے بھن گئے ہیں یہاں پہ گرم گرم تو یہ جی ہمارا کیمہ آگیا ہے اور اس کے پرنٹ پہ لگا دی ہے فرائز اور یہاں پہ چھوڑی کانٹے رکھتی ہیں کیونکہ ران کا سائز زیادہ ہی پڑا ہے تو نان بھی گرم ہے اب جی آواز دینے ہیں بس روٹی کھن گئی ہے اب جمعہ پڑ کے آگئے ہیں ہاں کس نے ازان دی تھی بابا نے چاچا نے یا کسی اور نے کسی اور نے ازان دی تھی آج بابا چاچا نے ازان نہیں دی آج انکل نے ازان دی اور آپ نے کتنی نماز پڑی ٹو تھری یا فور فور پڑی ماشاءاللہ فائف پڑھ رہے ہو اچھا اور وہاں پہ کوئی بچے شور کر رہے تھے نہیں کوئی بچے شور نہیں کر رہے تھے جمعے کے دوران ہاشر نے بھی شور نہیں کیا ہاں گود چاپ ہاشر کے گھر چھوڑ کے میں سماما کے ساتھ آئی ہوں میک اپ سٹور مجھے جو چاہیے تھا میں نے وہ لے لیا ہے اور اب میں سماما کا ویٹ کرتی ہوں آج کل ہاشر کو بالز اتنی پسند ہے اور سماما ہاشر کے لئے بال دھوننے گئے ہیں فوٹبال وہ تین دنوں سے جو کہہ رہا تھا پھوپو کے گھر جانا ہے وہ بیسیکلی اس کو پھوپو کے گھر ایک بال پسند آگی تھی تو لیچ سی ملتی ہے کے نہیں فینلی ہمیں ہاشر کے لئے بال مل گئی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں گھر گھر جا کے ہاشر کے ریاکشن دیکھتے ہیں کیونکہ جمعے پہ جان سے پہلے تک ہاشر کا یہی زد تھی مجھے بال لینی ہے تو ہم نے اس کو بڑے مشکلوں سے میں نے جمعے پہ بھیجا ہے کہ ہم نیو لیں گے ٹارگٹ سے ہروں سے بہت کیا ہے لیں گھنوں سکتا ہے پہلے است ہی سکتا ہے ہروں سے زیادہ ہم لوگیں ۔ ہی کو بڑوں سے زیادہ ہم جو اس کی کو بڑے لینے کیا وتجا کیا ریاکشن ہوتا ہے السلام علیکم الخetin تمال واوو فوتبول ختم فوتبول واوو نائش فوتبول تو یہ تھا آج کا وزباد اپنگوں کو پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہو تو لائک خرumps بائی جلات خرقے اللہ حافظ